اسلام علیکم میں احتشاء منور سابقہ سیکٹری ایڈوکیشن سابقہ سیکٹری سکول ایڈوکیشن جنوبی پنجاب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں میری ٹرانسفر ہو چکی ہے کمیشنر بھالپور کے طور پہ اور میں وہاں جوائن کر چکا ہوں آج میں یہاں سے چارٹ چھوڑ دوں گا اور اس موقع پہ میں آپ سے مخاطب ہوں میرے لیے آج کا دن بہت اداسی کا دن ہے یہ ایک ایک تن کا جوڑ کر ہم نے یہ گلشن سجایا تھا اور آج اسے خدا حافظ کہنے کی نوبت آگئی ہے دو سال پہلے جب میری تیناتی یہاں پہ ہوئی تھی تو کسی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بلکہ جنوبی پنجاب سیکٹری ایڈ کا وجود ہی نہیں تھا اور میں کیلہ آیا نہ کوئی دفتر تھا نہ لوگ تھے نہ گاڑی تھی نہ کسی قسم کی کوئی اور چیز ہمارے پاس تھی اور یہ سب کچھ سکریچ سے سٹارٹ کرنا تھا زیڈو سے سٹارٹ کرنا تھا اگر تھا تو وہ صرف اور صرف کچھ کرنے کا جذبہ تھا تو اس کرنے کے جذبے نے پھر بہت سی چیزیں کربائی بھی میں نے کہ بھی سوچا نہیں تھا کہ اپنے لیے تعلیم کا شبہ منتخب کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھئے کہ اس نے اس باری تعالیٰ نے مجھے دراک دیا کہ ملک میں اگر صحیح معنوں میں کوئی تبدیلی لانا ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے اس سفر میں بہت سے لوگ ہمارے ہم راہی رہے سب سے زیادہ تو میں مشکور ہوں عطا حق صاحب کا ہماری ایڈیشن سیکرٹری تھے اور انہوں نے میرا بہت سا بوج اٹھایا درمیان میں کچھ عرصے کے لیے زہیر شیرازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا انہوں نے بھی جو دو تین مہینے تھے اس میں اپنے ذمہ داریوں کا حق ادا کیا خاجہ مظہر الحق صاحب ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ کو ایک جو علم اور تیاربہ لائے اس نے ہمیں بہت مدد کی اس کے علاوہ وہ نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی باقی جو ایڈپٹی سیکریٹریز تھے شاہد صاحب تھے جہاں افتاب تھے فیصل صاحب تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے رول کو بخوبی ادا کیا سیکشن آفیسرز کی بات کریں تو ہنہ نے بہت محنت کی ہے ہمارے ساتھ لیکن باقی جو سیکشن آفیسرز ہیں ان کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے حافظ خرشید تھے جمشید تھے صدیق تھے اور صحبان تھے ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال ہم سب نے بہت مدد کی بعد میں چلکے ہم نے ایک مانیٹرنگ یونٹ بنایا جس میں بریہاتی قراطل این سمرین آسف ان سب لوگوں نے بھی بہت اچھا کام کیا آئی ٹی کی بات کرنے تو نوید جو تھے جو ہمارے آئی ٹی کے سارے سسٹم کو ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ایسا کام کیا اکھے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کام اپنے کیوں پروفیشنلز سے کروایا ہے اللہ دیتا تھے اللہ رکھا تھے سکول کی سائٹ سے ہمارے ساتھ آسف کو ہم خاص طور پر لے کے آئے مظافر گھر تھے ان سب لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور آخر میں ہماری خوش قسمتی رہی کہ آخری چند مہینوں میں میڈم سروش ہماری شریک سفر بن گئی بطور ایڈیسنل سیکرٹری اور انہوں نے بڑی اچھے انداز میں اس کی ساری ذمہ داریاں اپنے کندوں پر اٹھا لیں اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم ان کے محفوظ ہاتھوں میں یہ معاملات چھوڑ کے جا رہے ہیں جب ہماری ٹیم بن گئی تو ہم نے بہت سے ایسے پہلیوں پر توجہ دینا شروع کی جس پر ہم سے پہلے لوگوں نے توجہ نہیں دی تھی یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بہت زیادہ فوکس کیا کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ سکولوں کا کردار صرف ڈگریوں دینا نہیں بلکہ شخصیت سازے کردار سازی اس طرح کی ذمہ داریاں بھی سکولوں کی انتظامیہ کی اور ہماری ہیں آپ کو پتا ہے ہم چاہتے تھے بچے پڑھنا لکھنا سیکھیں کتب بینی کا ان میں شوق جاگر کیا جائے تو پھر ہم فروغ کے نام سے ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہم نے پاکستان کا پہلا آن لائن میگزین شروع کیا روشنی کے نام سے جو بچوں کی نگارشات کی مدد سے تیار کیا جاتا تھا بعد میں یہی میگزین آگے چل کے اشارتی شکل میں سامنے آیا اور کم از کم سرکولیشن کی حد تک سب سے بڑا رسالہ بنا بچوں کا خاجہ سرہ بچوں کے لیے پورے پاکستان میں پہلی دفعہ سکولوں کے دروازے کھولے گئے سلسلہ تو ہم نے ایک سکول سے شروع کیا تھا لیکن اب ہماری جو تینوں ڈیویزنز ہیں جنوبی پنجاب میں لیرہ غازی خان بھاولپور اور ملتان ہر ایک جگہ پہ سکول کھل چکا ہے اور اس سے بھی بڑھ کے پچھلے کچھ ہفتے پہلے لاہور میں بھی ایک سکول کا کی داغبیل ڈالی گئی اور اس میں بھی ہماری ٹیم نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا مزدور بچے کہا جاتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں دنیا بھر میں تو ہم ان کے بعد بابت بھی سوچتے رہے اور پھر ہم صبح صبح نو سکول کے نام سے ہم نے سکولوں کا سسلہ بنانا شروع کیا جہاں پہ مزدور بچے یا کام کرنے والے بچے آپ کہلیجئے صبح ہماری سکولوں میں آتے تھے جلدی آ جاتے تھے سات ساڑھے سات سے لے کے دس ساڑھے دس تک پڑھتے تھے اور پھر اپنے کاموں پہ کر جانا چاہتے تھے تو چلے جاتے تھے ایک سکول سے سستہ شروع ہوا اور آج ہمارے جو گیارہ ڈسٹرکس ہیں ان سب ڈسٹرکس میں کم از کم ایک سکول قائم ہو چکا ہے ہم چاہتے تھے ہمارے بچے اپنے ذمہ داریاں خود اٹھانے کے عادی بنے ان کی جیسے میں نے ارز کیا کہ ان کی کردار سازی کی جائے شخصیت سازی کی جائے ان میں کمیونیگیشن سکلز پیدا کیا جائے انہیں لیڈر بننے کی تربیت دی جائے انہیں ٹیم بلڈنے کی تربیت دی جائے تو اس سارے معاملے سے پھر ہم نے سٹوڈنٹس کانسل کا دول ڈالا اور آپ کو پتا ہے کہ دو دفعہ اب تو دو سال ہم نے چکے کام کیا تو پہلے سال میں اور پھر دوسرے سال میں گیارہ لاکھ کے قریب بچوں نے ووٹس ڈالے سارے جنوبی بنجاب کے طولرز میں تمام سکولوں میں سرکاری اور چودہ ہزار سے زائد بچوں کو منتخف کیا پیزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ جنرل سیکریٹری اور پلاس ریپریزنٹیٹیوز اور وہ لوگ اپنے معاملات خود چلاتے ہیں سکولوں کے اور اپنے سادسہ کی اور انتظامیہ کی معاملت کرتے ہیں ہم بڑے بڑا کلک محسوس کرتے تھے کہ پاکستان میں ہاکی جو کہ ہمارا قومی کھیل ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم نے دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود ہی بیڑا اٹھایا کہ پاکستان میں ہاکی کو ریوائیو کیا جائے اور اس کی نرسلی دوبارہ سے تیار کی جائے اور وہاں سے پھر سکول ہاکی لیگ کا سلسلہ شروع دونوں سالوں میں ہزاروں میچ کھیلے گئے سینکڑوں ٹی میں بنی سینکڑوں گراؤنڈز تیار کیے گئے اور ہم نے دیکھا کہ جیسے منیرز کیا کہ جنوبی پنجاب قطولرز میں ہاکی کھیلی جانے لگی یہاں تک کہ جنوبی پنجاب میں ہاکی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تھی ہم نے اتنی ہاکیاں خرید دیں اتنا یہ کھیلوں کا سمان اٹھایا کہ ایک دفعہ تو ہمارے بازار خالی ہو گئے اور ہمارے میدان آباد ہو گئے ہمارے بچے کھیلنے لگ گئے اور پھر یہ کھیل یہاں تک محدود نہیں رہا ہاکی کا ہم یہاں سے نکلے جنوبی پنجاب کی ٹیم یہاں سے نکلی اور قومی سطح پر جا کے فائنل تک پہنچی اور رنرز اپ رہی پشلے سال ہم نے سکول اولمپکس کروائے پاکستان میں اس کی بھی کوئی پہلے کبھی کوئی مثال نہیں تھی اور ہم نے پچھلے سال تو صرف جنوبی پنجاب کے سکولوں کو اولمپکس کے طرز پر کٹھا کیا بچوں کو اور چار دن اولمپکس کھیل ہوتے رہے اولمپکس ویلج بنا اور تمام انہی معاملات کو فالو کیا گیا لیکن پھر دوسرے سال ہم پورے پاکستان کے بچوں کو لے آئے تمام صوبوں نے گلگت بلتستان نے آزاد کشمیر کے بچوں نے بلکہ ٹرانجینڈر بچوں نے صوبہ انہیو سکول کے بچوں نے ان سب نے بھی اپنے اپنے بھیجے وفود بھیجے اور پارٹسپنٹس اس طرح پورے پاکستان کی گیمز بنی سکولز ٹرکٹ اکیڈمی ہم نے شروع کی جنوبی پنجاب میں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ اور وہاں سے ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سے عالمی لیول کے انشاءاللہ پارٹسپنٹس بیادہ کریں گے موسمیاتی تبدیلی کے اگر بات کریں تو ہم نے اللہ تعالی نے ہمیں پوری دنیا میں یہ توفیق دی کہ ہم پہلا ملک پہلی جگہ بنے کہ جہاں موسمیاتی تبدیلی کو سکولوں کی سطح پر بطور ایک مضمون اپنایا گیا اور اس کے لیے جو ہم نے کرکیولم تیار کیا جو نساب تیار کیا گرین بک کی بات کر لیجئے تقریباً دو سال لگے اس کتاب کو تیار کرتے ہوئے اور صرف ہم اس کو پڑھا نہیں رہے موسمیاتی تبدیلی کو بلکہ اس کے ساتھ ہم نے سکولوں میں بے شمار چھوٹے چھوٹے فورسٹ جنگلار میں آوا کی فورسٹ قائم کیے اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ان کی تعداد دو سو چھپن ہے اور یہ بھی تمام اصلہ میں پھیلے ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ گرین بک کا انیشیٹیو اس میں بہت سی دلچسپی لی جا رہی ہے ہر لیول پہ اور ہم دیکھیں گے کہ ملک کے باقی جگہوں پہ بھی اس کو اپنایا جائے گا اسی طرح ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے ہیں ہمارے بچے کہاں کھڑے ہیں ایون ان کے والدین کو پتہ چلے ہیں ان کے بچے کہاں کھڑے ہیں تعلیم کے حوالے سے باقی معاملات کے حوالے سے اپنے نظم و ضبط کے حوالے سے کیا کمیاں ہیں کہاں توجہ دینی ہے تو پھر ہم سٹوڈنٹ پرفارمنس ایویلویشن ایڈ ٹریکنگ سسٹم لے کے آئے جو کہ ہمارا خیال ہے کہ اس وقت چھ لاکھ سے زیادہ بچے سکولوں کس میں ریجسٹر ہو چکے ہیں اور ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے آن لائن کی کارکردگی کو اور ہمارا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے ناظرہ کے بعد سب سے بڑے ڈیٹا بیسز میں سے ایک ڈیٹا بیسز بنے گا کیونکہ پنجاب میں بھی اس کو آزمایا جا رہا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ملک میں جو اشرافیہ ہے وہ تعلیم کو ایک ترجی نہیں سمجھتی اور ضرورت تھی کہ ان میں اویرنس پھلائی جاتی تو ہم نے پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سرویس سیول سرسکرڈمی کی اگر بات کر لے تو وہاں تک گئے اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ جو اپنے ٹرینی افسران ہے جو اسسٹنٹ کمیشنر صاحبان ہے جنہیں ایک سال کی تربیت دی جاتی ہے سیول سرسکرڈمی میں ان کو بدور تیچرز ہمارے سکولوں میں تائنات کیا جائے اور وہ پھر آئے اور انہوں نے یہاں پہ بہت سے دن وہ تیچرز بن کے سکولوں میں انہوں نے کام کیا ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ یہ سلسلہ جاری رہا جو کہ جاری رہے گا انشاءاللہ کیونکہ اب اس کو ان کی تربیت کا حصہ بنا دیا گیا ہے سیول سرسکرڈمی میں تو آنے والے تمام بیچز جو ہیں ایڈوکیشن سے جڑ جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ ایڈوکیشن کی کیا گراؤنڈ پر صورتحال ہے کتنی انویسٹمنٹ کتنی توجہ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جب یہ ڈیسیئن میکنگ ٹیبلز پر بیٹھیں گے تو اپنے کلم سے جو فیصلے کریں گے وہ تعلیم دوست ہوں گے اس سلسلے تو ہم نے آگے بڑھایا اور جب پی ایم ایس کا پنجاب منیجمنٹ سرویس کا پروینشل منیجمنٹ سرویس کا بیچ ہمارے پاس آیا تو اس کے بچوں کو بھی ہم نے سکولوں میں بھیجا اور پریننگ کروائی کہ وہ دیکھ سکیں بچوں کو میٹرک نامی اور باقی سالانہ امتحانات کے لئے تیار کیا جائے اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کے یہ مراحل ہیں خاص طور پر نامی دسمی اور فسٹیر سیکنڈ یئر اس پہ بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایک نمبر ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے بچہ کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے تو ہم نے بڑی توجہ سے ایک پوری مہم چلائی جسے ہم نے خود لیڈ کیا کہ یہ سکولوں میں نتائج اچھے حاصل کیا جا سکے اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلو کہ پچھلے سال بھی ہم نے اس مہین کو شروع کیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ نو ڈیویجنز میں جو ریزرٹس آئے نو بورڈز کے تو اس میں پہلے تین میں دو ڈیویجنز ہماری تھی اسی طرح جو ہمارے گیارہ ازلاں ہیں تو جو ہمارے آٹھ ازلاں ہیں ان کے ریزرٹ پہلے ٹاپ ٹوئنٹی میں آئے اور صرف تین ازلاں ایسے تھے جن کا ریزرٹ مناسب نہیں تھا انشاءاللہ ہم اس کے ریزرٹ کو بھی سال اچھا کریں گے جنوبی پنجاب میں بیسے تو بہت سے محکمے آئے تھے میرا خیال ہے سولہ یا سترہ محکمے ہیں لیکن ہمیں بڑا فخر ہے کہ جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ متحرق اور مضبوط محکمہ سکول ایڈوکیشن کا محکمہ بنا ہماری ساری تائناتیاں یہاں سے ہوتی ہیں پالیسی لسیزن یہاں سے ہوتے ہیں انیشیٹیو یہاں پہ تشکیل پاتے ہیں انہیں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو ہم نے بہت سے ایسے معاملات جو جن کو لوگ ادھر سے ادھر دیکھتے رہتے تھے ہم نے اس کی ذمہ داری لی اور اس کو نبھایا اور اپنے جو بھی پنجاب میں نافذ کیا ہم نے یہ دلیل بھی غلط ثابت کی کہ جنوبی پنجاب میں کسی سیکریٹیریٹ کی ضرورت نہیں یا لاہور میں محکموں کی موجودتی میں جنوبی پنجاب میں محکمی کیا کریں گے ہم نے کر کے دکھایا کام اور آج ہم وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کو بہت پہلے موقع مل جانا چاہیے تھا اب نہیں ملا تو چلیں اب دے دیتے ہیں میرے لیے آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے کہ بہت سے مواقع آئے کہ جہاں میرے بارے میں بات کی گئی کہ مجھے پوسٹ کر دیا جائے کمیشنر ملتان کی ایک دفعہ سیٹ کی بات ہوتی رہی ایک دفعہ مجھے سیکریٹری لاہور میں لگا دیا گیا لیکن ہر دفعہ میں گزارش کرتا رہا اپنے سینئرز سے کہ مجھے تعلیم کے محکمے میں کام کرنے دیا جائے کیونکہ اس کو بہت توجہ کی ضرورت ہے اور ہم نے اپنے انیشیٹیوز کو سسٹینیبل بنانا ہے اور میں مشکور ہوں تمام حکومتوں کا چار حکومتیں اس دوران بدلیں اور ان چار حکومتوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس اپنی پوسٹ پہ کانٹینیو کرتا رہوں ان فیکٹ اگر میں کہوں کہ شاید میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک سیکریٹری رہا تو شاید یہ بھی غلط نہ ہو تو میں سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں کام کرنے کا موقع دیا کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو اصلاحات بھی مطارف کروائیں یہ جو بھی نئے پروجیکٹ لے کے آئے یہ ہم نے اپنے بچوں کے مفاد میں کیے آپ انہیں جاری رکھیے گا پورے صدق دل کے ساتھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہو رہا تھا معاشرے کے لیے ہو رہا تھا بچوں کے لیے ہو رہا تھا ہمارے ملک کے لیے ہو رہا تھا تو پھر آپ ایسے ہی اچھا کام کرتے رہے گا جیسے آپ ہمارے ساتھ کرتے رہے آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہمارے بچوں کی ہمارے ملک کی تقدیر ہے تو خدارہ اپنا حق ادا کیجئے گا آپ سے رابطہ دو ہر صورت میں رہے گا انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا ہے فیس بک وغیرہ ایک دوسرے کی خیر و آفیت تو پتہ چلتی رہے گی اور اب ہمارا آفیسر ماتہت والا رشتہ بھی نہیں اب تو ہم دوست و ساتھی والا رشتہ بنائیں گے آپس میں آخر میں میں اس ذات وارد تعالی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھے اس نعمت سے نوازا کے مجھے یہاں پہ آنے کی کا موقع ملا اور ہم نے کام کیا خدمت کی اپنے تائیں بہت محنت کی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم یہاں بھیجے گئے تھے تو کہا گیا تھا کہ جنوبی پنجاب پورے پاکستان کے مقابلے میں نہیں تو کم از کم وستی اور بالائی پنجاب کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے اور اس لئے ہمیں بھیجا جا رہا ہے لیکن پیچھے رہنا یا پیچھے ہونا تو ایک طرف ہم تو بہت سے معاملات میں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں دوسروں کے لئے مثال بنے ہیں ہم نے وہ کام کیا جن کا میں نے ذکر بھی کیا جو ابھی تک کسی نے نہیں کیے تھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں یہ تو کوئی رکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھی باب میں آنے والے بھی ان سب چیزوں کے لے کے آگے چلتے رہیں گے سیکریٹیریٹ فیلڈ اور سکولوں میں موجود ہمارے سب ساتھیوں نے اس مقام پر پہنچنے کے لئے اپنا اپنا کردار ادا کیا ڈی پی ایس اہبان تھے انہوں نے سارے سی ای اوز نے ڈی ای او ڈیپ ٹی ڈی او اے ای ای او ہمارے ڈائریکٹرز اسسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہمارے انچارج سکولز جو تھے ہمارے ہیڈ میسٹریسز پرنسپلز ہیڈ ماسٹرز ہمارے ساتھا کرام اور ان کا سپورٹ سٹاف آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس مقام پہ اس محکمی کو اس مقام پہ پہنچایا جہاں ہم آج جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں میں یہ بھی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو سب کچھ کرنا چاہتے تھے ہم نے وہ کر لیا یا یہ کہ کرنے کو کچھ باقی نہیں رہا یا یہ کہ ہم نے سارے معاملات پہ توجہ دی ایسا نہیں ہے بہت سے معاملات ہوں گے جنہیں ہم توجہ نہیں دے پائے ہوں گے یا جن کا حق ادا نہیں کر پائے ہوں گے ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے معافی کا خصدار ہوں معافی کا طلب دار ہوں میں کوئی کمی کو تاہی رہ گئی ہوئے تو اس کا ذمہ دار واحد میں ہوں کسی کا اگر دل دکھایا کسی سے اگر کوئی سخت بات کی کسی کے اگر توقع پہ پورا نہیں اترے تو اس کے لیے میں بہت بہت معذرت خواہ ہوں لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے ارز کیا تھا ہم نے یہ دپارٹمنٹ کی محکمہ سپریچ سے قائم کیا تھا اور ایک ایسے ماحول میں بنایا تھا جب آس پاس مارے بہت سے دوست نہیں تھے ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے کوئی اختیارات نہیں تھے وسائل جیسے میں ارز کیا نہیں تھے اور ہم نے بڑے دگرگو صورتحال میں کام کرنا شروع کیا لیکن ہم نے محنت سے دل نہیں چرایا اگر میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دو سال میں شاید آپ لوگ واقف ہیں کہ سیکریٹریٹ میں سیٹرڈے ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے ٹیم نے اس پورے دو سال میں ایک ہفتے کو بھی چھٹی نہیں کی تو شاید آپ اندازہ کر سکیں کہ ہم نے اپنے طور پر کتنی محنت کی کس قدر کام کیا اور یہ سب کچھ اس وقت میں ہو رہا تھا جب لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ سرکاری دفاتر میں تو کام ہی نہیں ہوتا تو ہماری ٹیم اس قدر محنت کر رہی تھی دن رات تاکہ وہ یہ حاصل کر سکے مقاسی جن کے لیے ہم لوگ کٹھے ہوئے تھے اور جن پر بات کرتے رہتے تھے ان سب باتوں کے ساتھ اب میں آپ سے شکریہ کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو